بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیپٹل ٹاک کے ساتھ حامد میر آپ کے خدمت میں حاضر ہے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اس وقت گوادر کے ساحل پر آپ کو میرے پیچھے کچھ ماہیگیر نظر آ رہے ہیں اور یہ وہ ماہیگیر ہیں جو یہاں کے اصلی رہائشی ہیں اور یہاں پہ کئی سو سال سے بلکہ ہزاروں سال سے آباد ہیں آج کا یہ جو خصوصی پروگرام ہے اس میں ہم جو آج کا بلوچستان ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے پاکستان کو خوشحال بنانا ہے تو اس میں بلوچستان کا کیا کردار ہو سکتا ہے اور کیا بلوچستان کو خوشحال بنائے بغیر ہم پاکستان کو خوشحال بنا سکتے ہیں تو آج کے اس خصوصی پروگرام میں ہم صرف گوادر نہیں بلکہ بلوچستان کے کچھ اور اہم شہر جو ہیں ان کا بھی سفر کریں گے یہ بہت لمبا سفر ہے اور اس چھوٹے سے پروگرام میں ہم کوشش کریں گے کہ اس وقت جو بلوچستان میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں ان کا اجازہ لیں اور آپ کو بتائیں کہ یہاں کے زمینی حقائق کیا ہیں جب سے پاکچین اقتصادی رہداری کا اعلان ہوا ہے بلوچستان میں سی پیک کے خلاف سادشیں بڑھتی ہی جا رہی ہیں لیکن ان سادشوں کے باوجود گوادر پورٹ فنکشنل ہو چکا ہے اور دہشتگردی کے واقعات بھی کم ہو گئے ہیں دوزار سترہ میں یہاں دہشتگردی کے اٹھائیس واقعات ہوئے جو دوزار انیس میں صرف چھے رہ گئے گوادر پورٹ کو محفوظ بنانے کے لیے سیول ادارے اور پاکستان آرمی مل کر کام کر رہے ہیں اور ان مشترکہ منصوبوں کے بارے میں ہمیں گوادر پورٹ آتھارٹی کے ڈی جی آسم ٹوانا اور پاکستان آرمی کے سپیشل سیکیورٹی ڈویجن کے جی او سی میجر جنرل آمی نجم نے بتایا کہ ایک طرف ہم عام لوگوں کو سہولیات زندگی فراہم کر رہے ہیں تو دوسری طرف پاک ایران بارڈر کی فینسنگ بھی کی جا رہی ہے سوا دو سو کلومیٹر بارڈر پر بارڈ لگائی جا چکی ہے لیکن ابھی سات سو کلومیٹر باقی ہے گوادر میں سیول انتظامیاں اور فوج نے نوجوانوں کو کھیلوں کی سہولتوں پر خصوصی توجہ دی ہے ساحل سمندر پر رات کو فوٹبال کھیلتے ہوئے نوجوان ایک روشن اور خوشحال پاکستان کی امید بنے نظر آتے ہیں گوادر میں فوج نے ایک کرکٹ سٹیڈیم بھی بنایا ہے جہاں نوجوان کرکٹ کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں یہ بلوچ کرکٹرز بڑے پرجوش اور پرعظم ہیں بلوچستان کی ترقی اور پاکستان کی ترقی ایک دوسرے کے لیے لازموں ملزوم ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ بلوچستان ان کے لوگوں کو وہی حقوق دیے جائیں جو باقی صوبوں کے عوام کے پاس بھی موجود ہیں کیا نام ہے آپ کا توقیر احمد آپ ادھر کیا کام کرتے ہیں سمندر کا سر مچھے رہے ہیں آپ تو ادھر آپ کا کام صحیح چل رہا ہے کیا مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ مچھی نہیں ہے سر مچھی نہیں ہے کیوں نہیں ہے مچھی مچھی نہیں ہے سمندر میں ٹولرنگ ہو رہا ہے ٹولر مار رہا ہے ادھر ٹولر کدھر سے آتا ہے پتہ نہیں ہے ادھر سے آتا ہے کراچی سے آتا ہے ادھر ٹولرنگ کرتا ہے کنارے پہ آتا ہے مچھی کو لے کے جاتا ہے تو یہ آپ کا ادھر کا حق آپ کا ہے لیکن آپ کا حق کوئی اور لے جاتا ہے یہ بات ہے تو یہ مسئلہ کو حل کون کرے گا مسئلہ تو مسئلہ کو آگے لے جاؤ ہمارا بات کرو ٹولرنگ نہیں ہو جائی ہے کنارے والوں کا چھوٹے کشتیوں کا یہ وہ بڑے بڑے ٹولر آ رہا ہے ادھر مار رہا ہے تو وہ ٹولر گوادر کے نہیں ہے نہیں نا گوادر کا ٹولر ہے کچھ بتاؤ نا یار کدھر سے آتا ہے یہ آتا ہے سر کراچی سے آتا ہے وہ بڑے بڑے لوگوں کا ہے یہ ہم لوگوں کا نہیں ہم لوگ کا مچھی کو لے کے جاتا ہے پھر یہ بڑے بڑے لوگ بیٹے ہوئے ہیں ان لوگوں کا پھر ہم لوگ کا نہیں ہم لوگ جاتا ہے ابھی مچھی نہیں پکڑا اب تو کیا کرتے ہو ہم سمندر کا کام کرتے ہیں ہم سب مچے رہے ہیں کچھ نہ ہو دے بھی ہے اور ٹولر وارے دیکھو سارے جو زر لگا کر گھوم رہے ہیں چھوٹے بھی مچھی کو بھی پکڑ رہے ہیں بڑے کو چھوڑا چھوٹے کو بھی پکڑ رہے ہیں ابھی چھوٹے کو پکڑے گا تو کھاک بڑے مچھی در کنارے پہ آئے گا یہ تو ظاہر کی باتیں مائی گر سارا جو ہے نہ پریشان ہو جاتے ہیں تو یہ بڑا بڑی بڑا ٹولر کدر سے آ رہا ہے یہ کھراچی سے آ رہے ہیں ادھر ٹولر مار کے جا رہے ہیں سارا مچھی اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہیں چھوٹے مچھی اندر نہیں آ رہے ہیں ابھی سب پریشان ہے دیکھو کچھ مچھی پکڑتے لاتے ہیں ادھر سے نکال رہے ہیں چھوٹے مچھی ہیں اتنا بھی نہیں ابھی ہم لوگ گئے تھے چند کے لیے گئے تھے بانگڑا بھی نہیں ہے یہ بڑے بڑے جو قیمتی مچھیاں ہیں جو جس کا ریٹ ہے اور ٹولر والے لے کے جا رہے ہیں پیچھے سے پتہ نہیں کدر سے دور ہو لانچ سے لے کے اس لانچ تک اس کا جو ہے جالہ ہے ٹولر کا جو گجھو ہے اسلام علیکم بھئیہ جال تو آپ کا نظر آ رہے ہیں مچھی پکڑی ہے کیوں نہیں پکڑی جی نہیں سر مچھی نہیں پکڑی مچھی کیوں نہیں پکڑی مچھی نہیں ہے سمندر میں دس پندرہ دن ہو گئے ہیں اسلام علیکم والسلام خیریت کیا نام ہے آپ کا جعوید سرور جعوید سرور صاحب یہ آپ کشتی بنا رہے ہو جی ہاں اچھا تو کام صحیح چل رہا ہے بلکل بلکل اچھا تو کتنے عرصے سے آپ کشتیاں بناتے ہیں پچیس سال سے پچیس سال سے تو کوئی پرابلم تو نہیں ہے نہیں نہیں کوئی پرابلم نہیں تو یہ ایک کشتی بنائی جا رہی ہے یہاں پہ سامنے سمندر ہے یہاں پہ کشتی بنا رہے ہیں اسلام علیکم آپ خریہ سے ہیں سامنے کے آپ کا سرور صاحب یہ کشتی جو آپ بنا رہے ہیں یہ کتنے عرصے میں کشتی بنتی ہے یہ کاریگروں پر اوپر ڈیپنٹ کرتا ہے اگر اس میں جتنی زیادہ کاریگر لگیں تو یہ جلدی تیار ہو جاتی ہے اگر یہ چار بندیں لگاتا رس پر لگے رہے ہیں تو تقریباً تین مہینے تین مہینے میں کشتی تیار ہو جاتی ہے تو سال میں کتنی کشتیاں بناتے ہیں سال میں چھ آٹھ چھ آٹھ تو یہ بتائیں گے ایک کشتی کتنے کی بکتی ہے یہ ہم ٹیکے پہ لیتے ہیں ٹیکے پہ لیتے ہیں یہ ٹیکہ اس کا پندرہ لاکی ہے یہ پندرہ لاکی ہے تو یہاں پہ کتنے لوگ یہ کام کرتے ہیں کشتی بنانے کا ان کا روزگار کتنے لوگوں کا ببستہ ہے یہ بہت سے لوگیں تقریباً دو تین ہزار ہیں دو تین ہزار لوگ کشتیاں بناتے ہیں تو کام اچھا چل رہا ہے آپ کا ابھی تک چل رہا ہے لیکن آگے پتہ نہیں یہ روڑ آ رہی ہے جگہ دیں گے یا نہیں دیں گے یہ پتہ نہیں یہ آپ کو نہیں پتہ کہ یہ جگہ دیں گے یا نہیں دیں گے یہ یہاں سے اٹھائیں گے پھر کچھ لے جائیں گے اللہ کرے آپ کو کوئی نہ اٹھائے یہاں سے یہ تو ہم دعا کرتے ہیں اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا یہ آپ سمندر کے پانی سے کلی کیوں کر رہے تھے بانی ادھر نہیں ملتا پانی ملتا ہے پانی کم ہے بہت پانی کم ہے ہسپیٹال ہے یہاں پر اسپیٹال ہے یہاں ڈاکٹر نہیں ہے اسپیٹال ہے تو میں ابھی ہسپیٹال جا کے دیکھوں گا ادھر ڈاکٹر ہے کے نہیں ہے آگر ڈاکٹر ملا پھر کیا کروں واپس آوں تیرے پاس سکول کالیج کا مسئلہ ہے سکول کالیج کا پانی کا سیورج کا بہت سارے مسئلے مسائل ہیں بجلی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے دیکھنے کو نہیں ملتی ہیں یہاں پہ آتی ہے کب جاتی ہے کب کوئی پتہ نہیں چلتا ہے بجلی کا مسئلہ ہے دس دس گھنٹے بارہ بارہ گھنٹے یہاں پہ بجلی ہی نہیں ہوتی ہے ہستال ہے برائے نام برائے نام تو میں ابھی کسی ہستال کو ڈھونڈوں یہاں پہ گوادر میں صحت کی سہولتوں میں اضافے کے لیے پاکستان آرمی مقامی انتظامیہ کی بھرپور مدد کر رہی ہے ہم کرنل حبیب ہم مینجنگ دس ہسپیٹل فر لارس ٹو یرز از ای سی او آف دس ہسپیٹل این دس ہسپیٹل این دس ہسپیٹل این دس ہسپیٹل میں کتنے بیڈ ہیں دس ہسپیٹی بیڈ ہیں پچاس بیڈ کا ہسپیٹل ہے اور ابھی یہ ایکسٹینڈ رہا ہے ون ففٹی بیڈ پہ کام شروع ہو تو آپ نے کب ٹکوور کیا تھا میں دو سال پہلے جہاں پہ تو میل وارڈ میں چلے مچیروں کے مسائل کے بارے میں گوادر کے ڈی سی سے ہم نے بات کی تو انہوں نے کہا کہ مچیروں کی اکثر شکایات جائز ہیں وسیم نام ہے میرا ڈیپٹک ویشٹر گوادر ہوں میں اور 22 چون 2018 سے میں یہاں پہ یہ بتائیں کہ یہاں پہ جو گوادر شہر میں جو مچیرے ہیں یہاں کے جو ماہی گیر ہیں ان سے ہم نے بات کی وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ان کو پرابلم یہ ہے کہ کراچی سے ٹرولر آتے ہیں اور مشلی پکڑ کے لے جاتے ہیں تو ان کو کچھ نہیں ملتا ان کا مسئلہ کون حل کرے گا اس کے مسئلے کے لیے جو کراچی سے جب وہ آتے ہیں ٹرولر اس کو پکڑنے کے لیے ہماری جو جو جائنٹ افرٹ چل رہی ہوتی ہیں کیونکہ جو گورنمنٹ آف بلوچستان ہے اس کی جو 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 جکشن ہے جس میں فشریز ڈیپارٹمنٹ اس نے اپنی پاور ایکسائز کر رہی ہوتی ہے وہ بارن اٹیکل مائل ہے بیانڈ ڈیٹ ڈیٹی ایجنسی ہے جو کہ پاکستان نیوی اور منیسٹی آف ڈیفینس کے ساتھ جانوں مل کے کام کر رہی ہوتی ہے جب یہ بیسیکلی جو یہاں کے فشریز میں نے اس کو اتراز اس ٹرولر سے نہیں ہے اس کا جو جو نیٹ جو یوز کر رہا ہوتا ہے اس نیٹ کے ساتھ ہے کیونکہ وہ نیٹ اتنا نیرو ہوتا ہے کہ وہ ایون مچھلی کے انڈے بھی جا اس کو اٹھا کے لے جاتا ہے تو اس کے لیے گورنمنٹ آف سندھ گورنمنٹ آف بلوچستان اینڈ میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی یہ تینوں افرٹ کر رہی ہیں لیکن افرٹ جا وہ زیادہ اور بیتری کی طرف جا سکتی ہیں اور جا بھی رہی ہیں ایمپرویمنٹ ہو رہی ہیں اور فیشرمنٹ جا وہ ان کا concern جا وہ جنون ہے اور کیونکہ ان کا سمندر ہے اس کے اندر سے اگر جا وہ آپ اس کا انڈا بھی مچھلی کا اٹھا کے لے جائیں گے تو اوویسلی اس کی ایک اٹ جو سمندر کی ہے وہ یہ بتائیں کہ گوادر شہر میں پانی کا مسئلہ ہے اس کو حل کرنے کے لیے آپ نے کیا کیا پانی کی مسئلہ جانا ہے وہ آپ نے شاید آج سے دو سال پہلے کی بات اس کو آج بھی کچھ لوگوں نے کہا پانی کا مسئلہ ہے بجلی کا مسئلہ ہے کیونکہ جب میں دو سال پہلے یہاں پہ جب میں آیا تو اس وقت جانا وہ یہاں پہ ڈاؤڈ تھا سات سال پہلے اس سے بارش ہوئی تھی اور اس کے بعد جو ہمارے ڈیم ندرے بھی نئے بنے تھے ان سات سالوں میں کسی میں بھی پانی نہیں تھا بجلی اب ہمارے پاس جائے وہ ڈیمز ہیں ان کے اندر بھی پانی آ گیا ہمارے پاس جو بھی سٹوریج ہے اس ٹائم پہ وہ اگلے منیمم چار سال کا ہمارے پاس سٹوریج ہے جو تحصیل پستنی گوادر جیونی ان کو سپورٹ کر سکتا ہے ہاں ڈسٹریبیشن نیٹ ورکس جائے وہ کیونکہ نائنٹیز کے بچے ہوئے ہیں اس کی اپریڈیشن جائے وہ ابھی اس کا جیڈیے پورا کا پورا سٹی کا اگلے آپ کو چھے مینے کے اندر جائے وہ آپ کو باقی جو ایک وفاقی ادار ہے مثلا جو یہاں بجلی کا مسئلہ ہے وہ تو فیڈل گورنمنٹ نے ریزول کرنا تو کوڈیریٹ کرتے ہیں بجلی جو ہے ہمارے پاس اب یہ نیشنل گریڈ سے کنیکٹیڈ نہیں ہے ہم پورا مکران ڈوین جس میں گوادر ہے تربت ہے پنجگور ہے بجلی کہاں سے آتی ہے بجلی ہمارے پاس ایران سے آتی ہے اور اس کے اندر کیونکہ ایران اپنی ڈیمانڈ فلفل کرنے کے بعد جب وہ دے رہا ہوتا ہے تو اس میں کبھی کبھی فلکسویشن بھی آ رہی ہوتی ہیں کب تک گوادر جو ہے وہ نیشنل گریڈ کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گا اس میں انٹی ڈی سی نے بھی ریسنٹلی ٹینڈر کیا ہے اس کو جو ٹرانسپیشن لائن ہے ہماری جو نوشکی بسیما اور بسیما سے آگے جو ہے وہ ہماری جو پنجگور کے ساتھ کنیکٹ کرے گی تو ویڈن ٹو ایرز یہ کمپلیٹ ہونا ہے پروجیکٹ اور اس کے ساتھ ہی اسو سیٹڈ ہمارے پاس کول پار پلانٹ ہے جو کہ چینیز کمپنی لگاری ہے 300 میگا وارٹ کا اس کا کمپلیشن ٹائم ہی دو سال ہے یہ دونوں ایک دوسرے کے اوپر انٹر ڈیپینڈنٹ ہے دونوں ٹرانسپیشن لائن جو وہ جب سٹارٹ ہو جاتی ہے ساتھ ہی کول پار پلانٹ پر کام اور یہ گوادر پورٹ کے قریب ایسٹ بے ایکسپریس وے ہے آپ یہ دیکھیں یہ جو ایسٹ بے ایکسپریس وے ہے یہ 19 کلومیٹر لمبی ہے اور یہ گوادر پورٹ کو مکران کوسٹل ہائیوے سے اور کچھ دیگر جو اہم علاقے ہیں یہاں کے ان سے ملاتی ہے تو یہ جو ایسٹ بے ایکسپریس وے ہے یہ بہت جلد مکمل ہو جائے گی اور اس کے بعد جو گوادر پورٹ کی کنیکٹیوٹی ہے بہت سے دیگر علاقوں کے ساتھ وہ قائم ہو جائے گی اور اس سے گوادر پورٹ ترقی کرے گا گوادر پورٹ ترقی کرے گا تو گوادر ترقی کرے گا گوادر ترقی کرے گا تو بلوجستان ترقی کرے گا بلوجستان ترقی کرے گا تو پاکستان ترقی کرے گا